بکاریوں کی جو بات ہے نا میری نظر میں اور میں نے کئی لوگوں سے چیک بھی کیا ہے ہمارا جو اس فردھن ہے سعودی عرب میں ادھر بھی چیک کیا ہے میں نے اوور سیز پاکستانی فانڈیشن سے بھی چیک کیا ہے یہ بکاریوں کی بات جو ہے نا زرہ اوور ایگزیج لیٹیڈ ہے بکاری جو ہیں زیادہ جاتے ہیں یہ نہیں مطلب کہ جتنے ہمارے ادھر سعودی عرب میں لوگ قید ہیں سارے انکشاف یہ کیا ہے کہ انکشاف والی بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہ ریالٹی ہے کہیں نہ کہیں ہم سب کو نہیں بلکل ریالٹی ہے بٹ ایک فیکٹس این فگرز کے ساتھ بات کرنا وہ علامنگی سے حاصل ہے کہ مسلمانوں میں ایک فطرت ہوتی ہے اللہ کے نام پہ دے دے بابا والی کھٹ کر کمانا ان کو نہیں پسند ہے نہیں آتا ہے بکاری ہیں یہ زیادہ جاتے ہیں ادھر عمرے کے ویزہ پر اور یہ جو مقدس مقامات ہیں ادھر یہ بھیک مانگتے ہیں اور زیادہ پاکستانیوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے جو یہاں پہ عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں یا پھر زیارتوں پہ جاتے ہیں ایراب میں وہاں پر جو نوے فیصد بھیکاری ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے نمسکار دوستو جہن دوستو سعودی عرب اس وقت پاکستان کے بھیکاریوں سے کافی زیادہ پریشان ہے چاہے وہ پاکستان کے عام لوگ ہوں یا پاکستانی سرکار ہر کوئی کٹورہ لے کر کے سعودی عرب ہی پہنچ جاتا ہے سعودی عرب نے لگ بھگ پانچ لاکھ پاکستانیوں کو جیل میں ڈال رکھا ہے اس کے باب جد بھی سعودی عرب میں پاکستانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور ایراب نے سکایت بھی کی ہے کہ پاکستان سے بڑی تعداد میں لوگ مون کے دیسوں میں عمرہ کے نام پر جاتے اور وہاں پر جا کر کے بھیک مانگتے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کی عادت بھیک مانگنے کی بہت زیادہ پرانی ہے چاہے وہ سرکار ہو چاہے وہاں کی عام جنتہ ہو ایک تو یہ ایشو ہے کوئی ان کی کو بہت زیادہ تعداد نہیں ہے لیکن اگر ویسے آپ مجھے پوچھیں کہ پاکستانی جو کہ اس ٹیم جیلوں میں ہیں وہ چار سے پانچ لاکھ کے دمیان ہے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ جو لوگ ادھر سے ایک ورپ ویزا پر بھی جاتے ہیں بعض کار جو ان کو ادھر سے لے جانے والے ہیں میس گائیڈ کرتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کام کے اہل ہی نہیں ہے ادھر جا کے وہ چارے ایک طرح کے انویلڈ ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں جاب کے اور وہ ان کا ایک اوورسٹے کا پروسس بھی شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک تو ہماری یہ کٹیگری ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں اس طرح کی ہیں بکاریوں کی تعداد کم ہیں بکاری ادھر بھی پائے جاتے ہیں یا جو جس طرح ادھر اراک میں جاتے ہیں کوئی زیارات کے لیے تو ادھر بھی یہ بکاری جدھر جدھر اچھا عمر کیونکہ آپ کے اس کے اوپر ریسرچ ہے علینا یہ ایک اور امپارٹنٹ چیز کہ پاکستان کے بائیس ازلا ہیں جن پر یونائٹڈ عرب ایمرٹس نے ایک غیر اعلانیہ طور پر پبندی لگائی ہوئی ہے کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو افیشلی ڈیکلیئر نہیں کرتے اور میں آپ کو جو متلکہ لوگ ہیں ان سے میں نے چیک کر کے ماں کو بتا رہا ہوں ریزن کیا ہے کہ ادھر بھی ایک جو ایلیمنٹ آ رہا ہے وہ بکاری کا آ رہا ہے تو یہ بھی ہیں بکاری کا ایلیمنٹ بھی ہے کرائن کا ایلیمنٹ بھی ہے اور اس طرح کے لوگوں کا نقصان یہ ہے کہ انہی ازلا کے جو بڑے کابل لڑکے ہیں یا جو کہ ڈیزرونگ لڑکے ہیں جو کہ لیبر کلاس میں بھی جا سکتے تھے ان کے لیے بھی پرابلم کریئٹ ہو رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا مجھے یہ بتایا گیا ہے ہم جب اس ٹاپک کے بارے میں کر رہے تھے ڈسکشن کر رہے تھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ ٹراول ایجنٹس ہوتے ہیں انہوں نے تو باقاعدہ کام بنایا ہے کہ وہ جو گینگز ہوتے ہیں گدہ گری والے ان سے پیسے لیتے ہیں کچھ کمیشن ان سے لیتے ہیں پھر کہتے ہیں وہاں پہ جا کے تم لوگ پیسے بناو جو بھی بھیق مانگ کے پیسے واپس لے کے آوگے وہ تم لوگ کی اس طرح کچھ کمیشن بیسز پہ بھی کام ہو رہا ہوتا ہے لینا ابھی آپ نے شاید آپ کی نظر سے ایک خبر گزری ہوگی کہ جو اس طرح کے حاج یا عمرے پہ بیجنے والے جو آپریٹرز ہیں جو ایجنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی سعودی رب نے بھی ان کو کہا ہے کہ ان کی تعداد کم کریں اور بڑا انہوں نے کوئی آپ سمجھیں کہ جیسے کوئی پچاس ہزار یا پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ اس طرح کے لسنسز ملے ہوں میں ہیں اور انہوں نے ان کو کچھ چند ہزار تک محدود کر رہے ہیں اور اس میں ایک یہ ایلیمنٹ بھی ہے یہ ایک شکایت بہت زیادہ آ رہی ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ریکڈ کی شکل میں لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ ادھر سے لوگوں کو لیبر کلاس میں بھیجتے ہیں اور مس گائیڈ کر کے عام طور پر ان سے ایک پلین پیپر پر سائن کرا لیتے ہیں ایگریمنٹ بعد میں ادھر جاتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو غلط جگہ پر بھیج دیا گیا ہے اور مس گائیڈ کیا گیا ہے اس حوالے سے جو پاکستان کی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ تین چار کمپنیز سے ان کی بھی شکایات آئی ہیں میری کوئی ایک فارمر ایمبیسٹر سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا رہی کہ ہم نے ان کے حلاف ایکشن لینے کے ہوئی کہا ہے بازگات ہوتا نہیں ہے ہمارے ہاں اکاؤنٹیبیلٹی کا بڑا پرابلم ہے جاتے یہاں پر سے عمرہ کرنے کے لیے ہیں یا زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو پھر مانگنے لگ جاتے ہیں حکومتوں کی سطح پر بھی ہم لوگ بھکاری ہیں آئی ایم ایف کے آگے بھیگ مانگتے ہیں تو نچلی سطح پر بھی لیکن باہر مانگنے کا فیضہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ لوگ پاکستان کی بدنامی کا باعث بڑے ہیں حالانکہ انڈویجول ایکٹ ہے لیکن بدنامی پاکستان کیا اور گدہ گری آپ کو پتا ہے کہ باہر سعودی عرب میں عراق میں پاکی تمام ممالک میں گدہ گری جو ہے وہ بین ہے اور اس کو جرم قرار دیا گیا ہے کوئی آپ بہاں جا کر مانگ نہیں سکتے لیکن جو جیلوں کے اندر جو قیدی موجود ہیں جب ڈیٹا لیا گیا ابھی جو زیادہ ڈیٹا ہے اس میں یہی سامنے آیا ہے کہ زیادہ تر کا تعلق پاکستان سے ہے اب پاکستان کی معاشی حالات ایسے اب جا کر ہمیں ہیں لیکن یہ ڈیٹا تو بہت پہلے سے ہے نا لیکن یہ پیشاور بھکاری ہیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ حرم شریف کے اندر اتنی مقدس جگہ ہے اب نون لیگ کے اس اجلاس میں جو سینیٹا رانا محمود الحسن ہیں انہوں نے اجلاس میں کہا ہے کہ جاپان نے ہم سے تین لاکھ چالیس ہزار سکرڈ لوگ مانگے ہیں گنرمند افراد مانگے ہیں لیکن ہم لوگ صرف دو سو کے قریب افراد ان کو دے سکے ہیں انڈیا سے مانگے ہیں انہوں نے چائنہ سے مانگے ہیں اور پاکستان سے مانگے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کل ملا کے کہاں لاکھوں میں ڈیمانڈ کی ہے جاپنیز نے جاپان نے اور ہمارے پاس کل ملا کے دو سو لوگ نکلے ہیں جو کہ سکلڈ ہیں جو انہیں مطلوب ہیں تاکہ لوگ اپنا جو معاشی حالات ہیں اس کو بہتر کر سکے ہمارے پاس سکلڈ کوئی نہیں ہمارے پاس ایجوکیشن کوئی نہیں ہمارا فوکسٹ کس پہ ہے ہم نے جھوڑ بول کے کس کے ساتھ دیاری مارنی ہے کس کے ساتھ جھوڑ مار کے ہم نے اس کے پیسے نکالنی ہے جو ملک ہوتے ہیں وہ انفرسٹرکچر اور ہارڈویر سے نہیں بنتے ملک بنتے ہیں سوفٹ ویر سے اور جو سوفٹ ویر ہوتا ہے نیک ملکہ وہ ہوتے اس کے لوگ اس کے اندر لوگوں میں آپ نے بیسکلی انویسٹ کرنا ہوتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ ایجوکیشن کے اندر انویسٹ کیا پچھلے آپ پچھتر سال کے اندر دیکھ لیں نہ ہم نے کوئی سکلڈ لیبر ٹریننگ سینٹر اس طرح کی چیزوں میں کیا مجھے گورنمنٹ افیشل نے یہ بات بتائی کہ ملیزیا نے پچاسزار مالی انہوں نے کہا کہ مالیوں کے پاس ہے ضرورت تو پاکستان نے سوچا کہ ہم پچاسزار لوگ جائیں بھیج دیتے ہیں مالی تو ہمارے پاس بہت ہیں تو یہاں بزائری بات ہے ایک انمپلائیمنٹ بھی ہے تو وہ بھی کم ہوگی اور پھر ریمیٹنس بھی آئیں گے ہوا کیا کہ جب مالیوں کی کوئی ٹریننگ وہ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے ہاں اس طرح کی سینٹرز ہی نہیں جو ٹریننگ کرتے ہیں آپ دیکھیں انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں انہوں نے پچھوے دونوں کو کٹھے ازادی ملی تھی ادھر آئے ٹیز ہیں ادھر ان کی یونیورسٹیوں کے لیول دیکھیں ہم بہت مقابلہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کے سی اوز ہیں وہ بڑی بڑی کمپنیز کے سی اوز ہیں اور ہمارے آپ کو نہیں نظر آتے اس کی وجہ یہی ہے نہ ہمارے پاس ایجوکیشن اچھی ہے نہ ہمارے پاس جو ہے وہ سکل ٹریننگ دینے کے کوئی سینٹرز ہیں جہاد انہوں نے اپنے دھرم سے سیکھا جہالت انہوں نے اپنے دھرم سے سیکھا عورتوں کو حتی اچارت کرنا انہوں نے اپنے دھرم سے سیکھا مسلمانوں نے عورتوں کو ملائن کرنا ڈیفیم کرنا عورتوں کو اپنے بستر کا کھلونا سمجھنا یہ انہوں نے اپنے دھرم سے سیکھا آپ مجھے بتائیے کہ آج سعودی عربیہ ہو دوبائی ہو شارجہ ہو گریس ہو فرانس ہو مکہ مدینہ ہو اور اب تو اب ایئرلائنس بھی اب یہ مانگنے کی انتہا اور حد اتنی زیادہ ان کی بڑھ چکی ہے کہ اب یہ جگہ اور سٹویشن بھی نہیں دیکھ رہے ہیں اب ان کے دماغ میں بس ایک ہی چیز پیوست ہو چکی ہے جو مول بھی ملائن نے ڈالا ہے کہ بھئی ایزی منی تو ہے ہی آرام سے ہم تو ایک زمانے سے ہم بھیک مان کر کے اپنا پیٹ پالی رہے پندرہ سو سال سے میں پھر سے کہوں گی کہ اگر قرآن کے ان پنوں کو تمام مسلمان مردوں کو پڑھایا جاتا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچار بی بی قتیجہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کے پیسے پر کیا تھا تو شاید مسلمان مردوں میں تھوڑی سی شرم میں سو سو تھی تھوڑا سا ان کو لگتا کہ ہمیں بھی کھٹنا چاہیے ہمیں بھی کمانا چاہیے دیکھیں دینی تعلیم قرآن پاک اگر ہم قرآن پاک پڑھ کر کے اگر ہم رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے ترکھی آفتہ جو دنیا ابھی ہو چکی ہے اتنی جو ڈیولپ ہو چکی ہے دنیا اس چیز کی کوئی جگہ ہی نہیں بچی ہے نا کوئی جگہ ہی نہیں بچی ہے اب ہم کوشش کریں گے کہ نہیں ہم دینی تعلیم لے کر کے ہم اس رو میں کام کر لیں ہم دینی تعلیم لے کر کے ہم لندن چاہ کر کے چارڈڈ اکاؤنٹ بن چاہیں ہم دینی تعلیم لے کر کے ہم اللہ اور محمد کے علاوہ ہم آگے نہ پڑھیں گے تو دوستو جس طرح سے پاکستانی دنیا میں پاکستان کا نام روسن کرتے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے حالات کتنے زیادہ خراب ہے کیونکہ جس طرح سے دوسرے دیسوں میں جا کر کے پاکستانی بھیق مانگ رہے ہیں اس سے پاکستان کی سرکار بھی کم نہیں ہے پاکستانی زرکار بھی دنیا میں بھیق مانگتی گھوم رہی ہے کیونکہ پاکستان کی بھل بھیق کے لیے ہی بنا ہے پاکستان کی بنیادی بھیق کے نام پر رکھی گئی ہے یہی کارڑکیں ہر کوئی پاکستان میں بھیق مانگ کر یہ اپنا گجارت کرنا چاہتا ہے کیونکہ جس طرح سے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ لوگ پلین میں بھی بھیق مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ پاکستان سعودی عرب کا آروپہ کی پاکستان سے بڑی تعداد میں لوگ بھیجہ لے کر کے عمرہ کرنے آتے ہیں اور وہاں پر بھیق مانگنے کا کام شروع کر دیتے ہیں کیونکہ پاکستانی بڑی تعداد میں سعودی عرب اور EUAE جاتے ہیں ان دونوں دیشوں نے پاکستانیوں پر پوری طریقہ سے بہن لگا دیا ہے سعودی عرب پاکستانی سرکار کو بار بار بول رہا ہے کہ عمرہ کے لیے جو پاکستانی آتے ہیں ان کی سنکیہ گھٹائے جائے کیونکہ یہ لوگ پاکستان سعودی عرب جا کر کے بھیق ہی مانگتے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں سیکھ رہا ہے جیدے آپ چینل پر نیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو اور سیئر کریں جائے ہم وند ماتروں